میں نے ڈان کے اندر آپ ہی کے اخبار کے اندر کیونکہ کسی اور چل میں نام لوں گا تو چھاپیں گے ہی نہیں دوزار چھے کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کیونکہ جو عیسائی مسیحی برادری کے چرچ پر بامنگ کی گئی اس حوالے سے میں نے چھاپا تھا اور میں کمپیرٹیو ریڈیجنس کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے بائبل بھی پڑھی ہے اور بہت ساری کتابیں تو بائبل کے بوک آف ایکزوڈس کے اندر ایک کہانی ہے اور وہ کہانی ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے سہرائے سینہ میں تو ایک جھاڑی تھی جس میں سے آگ نکل رہی تھی میں وہ جھاڑی جل نہیں رہی تھی تو جب وہ قریب گئے تو اس میں سے آواز آئی اللہ تعالی نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے اللہ کا کلام بھی ہوتا تھا اللہ تعالی کا کلام آیا کہ موسیٰ میں ابراہیم کا خدا ہوں اسحاق کا خدا ہوں یاقوب کا خدا ہوں تمہارے آبا و اجداد کا خدا ہوں تم یہ بتا دو فیرون کی امت کو کہ ان کی فریاد اللہ نے سن لیا ہے اچھا اس جگہ پر سینٹ کیتھرین نے ایک منسٹری بنا دی ایک چرچ بنا دیا وہ یہ بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تقریباً تین سو سال پہلے انہوں نے ایک دیلگیشن بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 625 میں ایڈی میں اس دیلگیشن نے کہا کہ ہمیں چرچ کو پروٹیکشن چاہیے اس کے جواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکومنٹ بھیجا ان کا جو آج تک سینٹ کیتھرینز منسٹری میں محفوظ ہے آج تک محفوظ ہے ایسے ڈاکومنٹ دنیا میں شاید چندی ہوں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگی بھی ہو وہ مہر مبارک جس کو ہم گھروں میں سجاتے ہیں جس پر محمد لکھا ہوا اس ڈاکومنٹ کے اوپر وہ مہر مبارک بھی ہے اور جب سے وہ وہاں پریزرڈ ہے اچھا وہ ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا یہ ماہدہ ہے اور یہ وعدہ ہے مسیحی برادری کے لوگوں کے ساتھ اور وہ کہتا کیا ہے آٹھ چیزیں کہتا ہے آپ صبر کے ساتھ سنجھے بڑے اختصار سے بات کرونا پہلی چیز یہ کہی کہ ان کے گرجہ گھروں کو تباہ مت کرونا اچھا یہ کوویننٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی امت کا مسیحی برادری کے ساتھ اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس نے کہا کہ ان کے گرجہ گھروں کو تباہ مت کرنا دوسری بات ہے کہ اس کو کنفرم کیا کہ ان کے گرجہ گھروں کو نقصان مت پہنچانا دوسرا سنٹنس تیسرا یہ ہے کہ ان کے گرجہ گھروں میں سے کوئی سامان مت دے جانا ہے نا پھر چوتھا یہ ہے کہ ان کے قاضیوں کو کبھی بدلنا مت اگر یہ اپنے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قاضیوں کو بدلنا مت ان کے پادریوں کو نہیں بدلنا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زبردستی شادی نہیں کرنا جب تک ان کی مرضی نہ ہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار احادیث جو ہے نا وہ اقوال ہیں جو کئی کئی راویوں سے گزر کر آئے ہیں کئی دس ہیں کئی پندہ ہیں لیکن یہ تو ریچن ڈاکیمنٹ ہے اور یہ ڈاکیمنٹ چھپا رہے ہیں کس طرح سے میں نے تو دوہزار چھے میں اس کے پر مضمون لکھا اس کا ٹرانسلیشن بھی زہور اکرم صاحب ہیں انہوں نے انگریزی میں کیا تھا وہ اپنی کتاب میں لکھا اچھا اور ساتھوی چیز یہ ہے کہ پھر یہ آخر میں پھر کہا کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا اور آٹھیں چیز ہے یہ ہے جو بہت اہم ہے یہ ماہدہ میرا اور میری امت کا مسیحی برادری کے ساتھ تاق قیامت ہے اچھا اتنی بڑی چیز نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرچہ اتنی بڑی چیز اچھا اس کی تصویریں بھی میں نے ڈان کو بھیجی نہیں ڈان نے اخبار نے تصویریں نہیں چھاپی مگر یہ کہ یہ مضمون میرا چھاپا کیسی اور پیرائے میں تھا مگر میں نے دیا اچھا یہ پہلا ماہدہ ہے دوسرا ماہدہ قائد اعظم نے کیا یعنی گیارہ اگست کو قائد اعظم نے ماہدہ کیا مطلب یہ پاکستان درنے سے پہلے میں امیرے لئے پرچہ کیا اور تیمک فلٹو یو کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہیں جو لوگوں کو پتا چلنی چاہیے اور ہم کہا رہے رہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آرگومنٹ ہو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدنامہ کی آپ سے بات کی وہ اہدنامہ ماہدہ نہیں ہے ہے نا اس میں صرف یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم کریں گے یہ ساری چیزیں دوسری طرف سے مطالبہ نہیں کیا کوئی مطالبہ نہیں کوئی افس ان بٹس نہیں ہے اور اس کا یہ ہے کہ تاقیامت اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا اس کے اندر ایک سنٹنس یہ بھی ہے کہ اگر جو اس کی مخالفت کرے گا تو بہت بڑی بات ہے